بہت خوشی کی بات ہے اور یہ نومنیشن ای پی پیک امریکن پاکستانی پبلک افیرز کمیٹی کے چیئرمن نے کی تھی اور وہ بائیڈن ایڈمیسٹرشن کے ساتھ الیکشن سے پہلے کیمپین میں شامل تھے ڈاکٹر ایجاز احمد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہب سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو یہ بتائیے کہ یہ کس طرح آپ نے اس سارے پروسس کے اندر پاکستانیوں کو نومنیٹ کیا بائیڈن ایڈمیسٹرشن کے ساتھ لگے رہے یہ طریقے کار کیا رہا اور یہ بڑی کامیابی ہے ایک فیڈرل جج مسلمان پہلی بار وہ بھی پاکستانی آپ نے نافذن کروا دیا پاکستان میں بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی جج بنواد ہے لیکن یہاں تو کلیر کٹ وہ بھی جج شاپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ای پی پیک نے بنوایا آپ بھی کہہ رہے ہیں میں نے بائیڈن کو لیس جی تھی کہ ان لوگوں کو بنوائیں اور وہ بن گئے یہ کس طرح ہوا کس طرح خائل کیا آپ نے بائیڈن ایڈمیسٹرشن کو دیکھیں ای پی پیک بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے لوگ ہر فیلڈ میں بڑے سکسیسفل ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں سلیکن ویلی میں ہیں لیکن ہمارا ایک بھی فیڈرل جج نہیں ہے مسلمان نہ صرف پاکستانی بلکہ کوئی بھی مسلمان آج تک کوئی فیڈرل جج نہیں بڑا کانگریس میں نہیں ہے اسیمبلی میں نہیں ہے ہم اپنے لوگوں آگر لے گانا چاہتے ہیں کہ پلیٹیکل پراسس میں انوالو ہوں اور ان آفیسز میں پوزیشنز لیں تو اس کے اوپنے ہم نے تین سال کام کیا ہم نے ڈیفرنٹ لوگوں کو انٹریو کیا جو کہ ہارورڈ، یئر اور اس طرح کے گریجوئیٹ تھے اٹرنٹیز اور ان میں سے ایک جاہت قریش ہی ہی وہ ایمیر پیش کیا جیسے کیا جو ہونے تو ان میں سے ایک جاہت قریش ہی ہی وہاں بڑا ریزمے تو اس کا ریزمے ہم نے بائیڈلیمیسٹریشن کوئی دیا اور اس میں سینٹرز بھی انوال تید کپ شوں مار، باب من انڈیز، بوکر، بوکر اور اور ایمیر اور فیڈرے بیٹی گیا جیسے کیا جیسے بیوکر اور انہوں نے اپنا بیٹی پرسس ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کا آگے چانسز ہیں کہ نہیں ہمارا یہ خیال تھا کہ بائنٹ نے ہماری بات مانگ لیا ہے بہت 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 بڑی خبر ہے بہت اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لئے اچھی خبر ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کا ادارہ ای پی پیک اس کے اندر ریزلٹ لینے میں کامیاب ہو گیا پوری کیمپین میں آپ نے ساتھ دیا بائیڈن ایزمیسٹیشن کا اور اب آپ لوگ لگوا رہے ہیں اب یہ بتائیں کہ مزید آپ کے اہداف کیا ہیں اور پاکستانی اس کو بھی لگوائے جائے گا اور مختلف شعبوں کے اندر بھی آپ فکس کروائیں گے بھیج رہے ہیں بائیڈن ایزمیسٹیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جی دیکھیں ہمارا بہت بڑا جو ایک گوال تھا وہ ایک فیڈرل جب لگانا تھا ایک فیڈرل جب لگتا ہے تو وہ ساری عمر کے لئے ہوتا ہے اور ایک بھی مسلمان نہیں تھا اور ایک بھی پاکستانی نہیں تھا تو یہ سکسس کمیتا ہے لیکن ہم نے گیارہ آر ریز میں ڈیفرنٹ پوزیشن کے لئے بائیڈن ایڈمیسٹیشن کو دی ہوئے ہیں اچھا یہ بیڈی پہ ڈیفرنٹ ہے ہمارے اچھے دوسرے کو ربکتے ہیں ہم نے ہمیں ڈیفرنٹ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امباسیدر لگے اچھا اچھا بڑی خوشی بات بڑی خوشی بات ہے اچھے گھر اور ڈیفرنڈ سی طرح کام ہے میں ایک آخری سوال کر لوں بہت سارے ادارے ایپی پیک کے بننے سے پہلے امریکن پاکستانی چلا رہے تھے ڈاکٹر کے بھی ہیں انجنرز کے بھی ہے تیکنو کریٹس کے بھی ہیں کیا آپ کی خواہش ہوگی سارے ادارے مل کر ایک طاقت کی طرح جیسے ازرائلیز کام کرتے ہیں انڈینز کام کرتے ہیں ایپی پیک کے ساتھ مل کر یا آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں اور اس طرح کی ریجلٹس حاصل کریں کیا یہ پاسیبل ہے پاکستانی ایک پیٹ فارم پہ آ جائے اور پھر بائیڈن ایڈمیسٹرشن کے ساتھ کام کریں اور ریجلٹس لیں ایڈمیسٹرشن کے ساتھ کام کریں اور مجھے ایڈمیسٹرشن کے ساتھ کام کریں پاکستانی ایک ادارہ پاکستانی امریکنس کا ادارہ وہ نومنیڈ کرتا ہے بائیڈن ایڈمیسٹرشن کو اور ریجلٹس لیں دیتا ہے بائیڈن ایڈمیسٹرشن اس کے اندر سے پسند کرتے ہیں ان کا انٹریویوز ہوتے ہیں پورا پروسس مکمل ہوتا ہے اور وفاق کی جج نافذت کرتے ہیں اور بھی انہوں نے سی وی زیوی بہت اچھی خبر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے